راول پنڈی اڈیالا جیل میں امریکی سفارت خانے کے تین رکنی وفت کی آمد امریکی سفارت خانے کے وفت کو تین اسیر ملازمین تک کانسلر رسائی دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ وفت نے فورن ایکٹ میں گرفتار امیر کے شہریوں سے ملاقات کی ہے ملاقات ایڈیشنل سپریٹینڈنٹ دفتر میں کروائی گئی ہے ایک گھنٹہ جاری رہی ہے ملاقات وفت کو امریکی شہریوں عابد ملک صدیقہ سعید الیکس تک کانسلر رسائی دی گئی ہے ا امریکی وفت میں عرفان جان مائک مرفی اور راہیل جاویج شاول تھے امریکی وفت ملاقات کے بعد اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گیا ہے آپ کو اس سوالے سے بتائیں ایڈیشنل سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے دفتر میں ملاقات ایک گھنٹے تک جاری رہی ہے اڈیالا جیل راول پنڈی میں امریکی سفارت خانے کے تین رکنی وفت کی آمد ہوئی ہے راول پنڈی صاحب کو بتائیں وفت نے فورن ایکٹ میں گرفتار تین امریکی شہریوں سے م ایڈیالا جیل کے دفتر میں ملاقات ایک گھنٹے تک جاری رہی ہے امریکی وفت میں عرفان جان مائک مرفی اور راہیل جاویج شاول تھے امریکی وفت ملاقات کے بعد اڈیالا جیل سے واپس روانہ ہو گیا ہے آپ کو اس سوالے سے بتائیں ایڈیشن سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے دفتر میں ملاقات ایک گھنٹے تک جاری رہی ہے اڈیالا جیل راول پنڈی میں امریکی سفارت خانے کے تین رکنی وفت کی آمد ہوئی ہے راول پنڈی صاحب کو بتائیں وفت نے فورن ایکٹ میں گرفتہ تین امریکی شہریوں سے ملاقات کی ہے وفت کو امریکی شہریوں عابد ملک صدیقہ سعید اور الیکس تک رسائی دی گئی ہے اڈیشن سپریٹینڈنٹ اڈیالا جیل کے دفتر میں ملاقات ایک گھنٹے تک جاری رہی